بسم اللہ الرحمن الرحیم انگلیش گرائمر پہ یہ ایڈوانس لیول کے ہوں گے جو کہ ایڈوانس لیول کی کلاسز کے لیے آپ کے لیے یوسفل رہیں گے اور ان لیکچرز کو ایکسس کرنے سے پہلے آپ یہ یقین کر لیں کہ آپ کے جو بیسک چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری کلیر ہیں جب آپ کے بیسک چیزیں سٹرانگ نہیں ہوں گی تو یہ چیزیں آپ کو کافی کنفیوز کر سکتے ہیں تو دیر آر فور ٹائپس آف سینٹینسز چار ان کے اقسام ہیں جن میں ڈیکلیرٹیو، ایمپیرٹیو ایکسکلیمیٹری اور انٹراغٹیو سینٹینسز کی یہ ٹائپس ہیں تو ڈیکلیرٹیو اب جب آپ اس کے لفظ بے ایک اور کرتے ہیں تو ڈیکلیرٹیو کا مطلب ہے اعلانیاں یعنی کہ اعلان جب کیا جاتا ہے تو مطلع کیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کسی چیز کے مطالق آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں بازار میں، ریڈیو پہ ٹیلیویین پہ کسی چیز کے اناؤنسمنٹ ہو ڈیکلیر کیا جا کسی چیز کو تو اس کے مقصد ہوتا ہے لوگوں کو بتانا تو انگلیش میں بھی جو ایسے سینٹینسز جن کو ہم ڈیکلیرٹیو کہتے ہیں ان کا مین مقصد ہوتا ہے کوئی خبر پہنچانا کسی چیز کی انفرمیشن دینا یہ ڈیکلیرٹیو سینٹینس میکس آ سٹیٹمنٹ یہ سیمپل ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس کے بارے میں کوئی بات کی جاتے ہو it is punctuated by پیریڈ یعنی کہ اس کے انڈ پہ فول سٹاپ لگا ہوتا ہے اس کی ایگزمپل کیا ہے the dog in the neighbor's yard is parking کہ ہمسائیوں کے سہن میں کتہ بھونک رہا ہے تو یہ ایک انفرمیشن ہے بتائی جا رہی ہے بات اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے خوف کرنے کی یا خوشی کی یا گمی کی کوئی ایسی بات نہیں ہے صرف بتایا جا رہا ہے کہ یہ فلان چیز پہ یعنی کہ ایک انفرمیشن ایڈ ہوئی ہے اس کے بعد ہوتے ہیں imperative sentences imperative وہ sentences ہوتے ہیں جس میں کوئی آپ حکم دیتے ہیں order دیتے ہیں request کرتے ہیں an imperative sentence is a command ایک تو حکم اس میں ہو سکتا ہے یا پھر polite request ہو سکتی ہے آپ درخواست گزاری کر سکتے ہیں it ends in period of exclamation mark یعنی کہ اس کا end جو ہوتا ہے یہ exclamation mark کی صورت میں اس کے end ہوتا ہے example کیا ہے close the door command ہے یہ please be quite خموش ہو جائیں تو یہ سارے کے سارے اور ان کے بھی اکثر جو فکرات ہیں ان کے end میں full stop ہوتا ہے sometime اس میں exclamation کا اگر element اس میں mix ہو تو اس میں exclamation sign لگا ہوگا exclamation sign کی یہ علامت ہے اور یہ جو ٹائپ پڑھیں گے اس میں ان کا use ہوتا ہے exclamation جس میں آپ کسی خوشی یا غمی کا اظہار کرتے ہیں تو وہ exclamation یا پھر اس میں دعا کسی کو دیتے ہیں یا پھر کوئی wish کا اظہار کرتے ہیں تو اس کو exclamation سن رہی رہی تو اس میں end اس کا exclamation sign کے ساتھ ہوتا ہے interrogative sentences جن میں آپ سوال کرتے ہیں ان interrogative sentences ask a question یعنی کہ سوال آپ اس میں پوچھتے ہیں یہ interrogative mark جو آتا ہے سوال یا نشان اس کے ساتھ انڈ ہوتا ہے فکرہ اس کی example ہے is it raining کیا بارش ہو رہی ہے تو اس میں سوال ہے کیا بارش ہو رہی ہے جو پوچھنے والا اس کو confirm نہیں ہے تو مارک لگایا جاتا ہے تو اب ایک quiz جو ہم نے یہ چھوٹی سی ایک lesson cover کیا ہے اس کی بیس پہ ہم ایک quiz کرتے ہیں جس میں آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ sentence کس type کا ہے اور اس کے answer بھی دی جائیں گے لیکن آگے جانے سے پہلے یہاں پہ ایک mistake ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو اور دس یہ serial number آگھر رہتے ہیں now let us take a pop quiz you have an answer sheet on which to record your answer تو آپ sheet کھول لیں اپنے page لیں ballpen لیں ویڈیو کو یہاں پہ stop کریں اور جب آپ ready ہو جائیں تو آپ نے لکھتے جانا ہے ان چاروں sentences میں سے یہ کون سا ہے you may use these abbreviations یعنی کہ آپ کو detail میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے declarative imperative exclamatory integrative simple 3 لفظ پہلے لکھ 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 دیں imperative to imp لکھ دیں اور exclamatory ہے تو ex لکھ دیں اور integrative ہے to int لکھ دیں have you made a decision yet کیا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے آپ نے لکھنا یہ کون سا category ہے second number پہ ہے the girl in the white jacket is lost type لکھ لکھ کون سا ہیے the bulldogs won the game in the last three minutes your answer question number four give me a piece of pizza question number five i did not finish my homework question number six what is my science book sorry where is my science book ساتھ وے پہ 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 می to the movies آٹھ وے نمبر پہ آئی می ڈ پر فیک سکور آن دس ٹیسٹ question number nine why is john late for our date question number 10 open your locker immediately تو اب آپ نے answer جو ہے وہ لکھ لینے ہے اگر آپ نے کوئی miss کر گئے ہیں آپ یہ پہ ویڈیو سٹاپ کر کے وہ question attempt کر سکتے ہیں تو let us see کہ آپ کے answer کیا ہیں اور آپ کس category میں فال کر رہے ہیں intelligent excellent good and fair ہے کیا ہے تو یہاں پہ یہاں پہ بھی گلتی ہے یہاں پہ question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 تو پہلے کا ہے integrative ہے دوسرا declarative ہے exculimetry ہے چوتھ چوتھا جو imperative ہے پانچ ماں جو ہے وہ declarative ہے چھتا integrative ہے ساتھ imperative ہے آٹھ exculimetry ہے نو integrative ہے اور دس ماں imperative ہے تو آپ نے دیکھ نا ہے کہ آپ نے کتنے مارکس حاصل کی ہے اگر 0 سے 1 آپ کی mistake ہے تو آپ excellent ہیں اگر آپ کی mistake 2 سے 3 ہے تو good میں فال کر رہے ہیں اگر آپ کے mistakes 4 سے 5 ہیں تو مزوید جو improve کرنے کی آپ ضرورت ہے تو by using the 4 types of sentences in your writing you can make your paragraphs more interesting تو جب آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ sentence کون سا ہے اس کے end پہ سی 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 مبل ہوگی جب آپ کو یہ فرق کرنا آجائے گا تو punctuation کا کوئی آپ کے پاس issue نہیں آئے گا آپ کسی paragraph یا کوئی sentence اس کو proper punctuate کر سکیں گے read the sample paragraph ابلو اب ہم ایک simple paragraph دیکھتے ہیں تو اس کے بعد اس میں ہم کچھ چیزیں add کریں گے تو دیکھیں گے کہ وہ کتنا بہتر ہو جاتا ہے my favorite type of fast food is pizza I could eat pizza morning noon or night pepperoni is my number one choice I also like double cheese on top I wish I could order a pizza right now let us see how we use the four types of sentences and make it more interesting to the reader تو جب اس میں آپ sentence کی types الگ الگ کرتے ہیں تو دیکھتے کہ کتنا بہتر ہوتا ہے what is your favorite type of fast food تو یہاں پہ سوال یہ نشان ہم نے لگا دیا my favorite is pizza یہاں پہ full stop کی آپ نے I just love pepperoni and double cheese تو یہاں پہ الگ ایک بات کی sometimes I think I could eat pizza morning noon and night تو یہاں پہ sign of exclamatory join کی اس کے لب all of this talk about pizza this is more interesting right in this sample we use the four different types of sentences they provide emotion excitement pizzazz two hour paragraph now you try on your worksheet you will find a paragraph consistent of nothing but declarative sentences rewrite your paragraph so that you utilize the four types of sentences تو یہ paragraph آپ دیا گیا ہے آپ نے اس کو ایک اچھے طریقے سے sentences کے features کو add کرتے ہوئے sentences کی type کے ساب سے جو اس کی requirement ہے اس کو آپ نے اپنے الفاظ میں اور اپنے طریقے سے بنانے کی کوشی کرنی ہے تو دیکھتے ہیں کہ آپ اس پہ کتنا grip کرتے ہیں آج کے لاکچہ کے